ڈلن نوجوان نیلا ڈیگن سکاٹ لینڈ کے راک سٹون پہاڑوں کی گہرائی میں رہتا تھا ہر روز زندہ دل نوجوان ڈیگن صبح صویرے بیدار ہوتا اور پہاڑوں اور وادیوں میں کچھ کرنے کی تلاش میں ارتا رہتا جب اسے بھوک لگتی تو وہ اپنے غار میں گھر جاتا جہاں ممی ڈیگن کے کھانے کے لیے گرم سوپ تیار ہوتا اپنے پھروں اور چائے کے لیے تیار ہو جاؤ میں نے آج آپ کا پسندیدہ کھانا بنایا ہے پیارے مطل اور ملکہ سوپ ممی ڈیگن نے کہا دیلن نے آہ بھڑی اے شکریہ ماں اس نے دکھ سے کہا بیٹا کیا بات ہے آپ روزانہ چائے پی کر خوشی خوشی گھر آتے ہیں لیکن آج آپ بہت اداس لگ رہے ہیں ممی ڈیگن نے پوچھا میں اکیلا ہوں ماں میں نہیں مل سکتا کسی کے ساتھ کھیلنے کے لیے راک سٹون کی تمام جھیلوں پہاڑوں اور وادیوں میں میرے لیے کھیلنے کے لیے ایک بھی ڈیگن نہیں ہے وہ بڑھ بڑھ آیا اچھا یہ آئیڈیا کیسا ہے اپنی چیکیوں نہیں اور جاتے گاؤں کے کھیل کا میدان اور دیکھیں کہ کیا وہاں کے بچے کھیلنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ دیلن اگلے دن روشن اور صویرے بیدار ہوا وہ بہت پرجوش تھا کہ جلد ہی اسے روز مرہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے دوست ملے گئے اس نے اپنی بیس بالکیپ اور سکول کی تائی پہنی اور وادیوں اور پہاڑوں سے گزرتا ہوا فالکر کے چھوٹے سے گاؤں تک پہنچا وہ نیچے ایک راہگیر کی طرف لپکہ کی طرف ہدایت ماننے کے لیے بچوں کے کھیل کا میدان وہ وہ اس طرح ایک کامتے آدمی کی طرف اشارہ کیا کو اسے تھنڈا ہونا چاہیے ویڈیلن نے سوچا سب کے بعد انسان ڈیگن کی طرح آب کا سانس نہیں لیتے اسی لیے انہیں گرم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کچھ دیر بعد ڈیلن ڈیگن کھیل کے میدان کے بیچ میں ایک تیز لینڈنگ کے لیے آیا کھیل کا میدان روشن سرخ اور سرمی یونیفارم میں ہوشیار نوجوان بچوں سے ان کے سکول کے تعلقات کے ساتھ بھرا ہوا تھا ڈیلن نے اپنی ٹائی کو کھینچ لیا اور اپنا گلہ صاف کیا اس نے اس موقع کے لیے بہت اچھا لباس پہنا ہوا محسوس کیا وہ اپنا تعرف کروانے کے لیے مون کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک اس نے سنانے پیارا یہ ایک ڈیگن ہے وہ ہمیں زندہ جلا دے گا نوجوان لڑکوں میں سے ایک چیخہ سب بچے ہر بڑا کر بھاگے باہر نکلنے کی طرف اور کچھ ہی دیر میں غائب ہو گیا ڈیلن نے اداسی سے آہ بھری وہ صرف کچھ دوستوں کے ساتھ کھیلے کے لیے چاہتا تھا لیکن واضح طور پر انسان ڈیگنوں سے بہت ڈرتے تھے وہ سر چھکا کر گھر کی طرف اور گیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ڈیگن کی ممی نے چائے کے لیے کیا بنایا ہے اگلے دن بیلن نے بچوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی کھیل کا میدان دوبارہ اس نے اپنا سفید رومال اپنے بائیں گلے میں ڈالا اور فرش پر پڑی ایک بڑی شاہ کو کھیج لیا اس نے اسے ایک سفید ہتھیار ڈالنے کا جھنڈا بنا دیا اس نے اپنے پنجوں کو عبور کیا اور امید ظاہر کی کہ بچے اسے ایک اور موقع دیں گے وہ دوبارہ نیچے اور گیا کھیل کے میدان کا مرکز اس کے جبلے میں چپکا ہوا سفید ہتھیار ڈالنے کا جھنڈا تھا میں صرف کھیلنا اور دوست بننا چاہتا ہوں اس نے نرمی سے کہا لیکن تم ہمارے ساتھ کیسے کھیلو گے لڑکیوں میں سے ایک نے چلایا آپ ہمارے جھونوں اور سلائیڈوں کے لیے بہت بڑے ہیں آپ ہمارے چکر میں فٹ نہیں ہوں گے اچھا کیوں نہ میں اب سب کو وادیوں اور راک سٹون کے پہاڑوں پر سواری کے لیے لے جا جیت ایک ساتھ تمام بچوں کو چیخہ وہ ڈالن کی پیٹ پر چل گئے اور بچے ایک بہت ہی دلچسپ پرواز پر چلے گئے اس دن سے ڈالن اور کھیل کے میدان بچے دوست تھے اور ہر روز ڈالن ڈیگن بچوں کو بہترین پر لے جاتا کھیل کے میدان کی سواری